الحمدللہ بحدہ لا شرک لہو والصلاة والسلام وعلا ربا نبی عبادہ اما عبادہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر انلہ الذین آمنوا وعملوا صالحات و تواسو بالحق و تواسو بالصبر اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ تعالیٰ نے بہت سری نعمتیں عطا فرمائی ہیں دنیا میں جتنے ممالک ہیں ہر ملک کی اپنی نعمتیں ہیں پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چار موسم عطا فرمائی ہیں موسمِ بہار ہے موسمِ خزاں ہے موسمِ سرمہ ہے موسمِ گرمہ ہے چار موسم ہیں ان میں جو موسم سرمہ کا ہے سردی کا ایک ہے موسم بہار کا دنیا کے اعتبار سے ایک ہے موسم بہار آخرت کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشیطہ ربی المؤمن سردی موسمِ سرمہ یہ مومن کا موسمِ بہار ہے اللہ کے نبی فرمائی ہے دن چھوٹا ہے تو روزہ رکھ لیتا ہے رات لمبی ہے تو قیام کر لیتا ہے تو ایک ہے موسم بہار دنیا والوں کا اور ایک ہے موسم بہار اللہ والوں کا تو سردی یہ اللہ والوں کے لئے اور مومن کے لئے بہار کا موسم یہ روایت استرالکبرہ علی بیخری میں موجود ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو کوئی نہیں سمجھ سکتا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہار کا موسم آتا موسم بہار سے مراد سردی کا موسم آتا تو کیا فرماتے مرحبا بے شدہ مرحبا مرحبا خوش شام دید سردی آگئی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود قرماتے مرحبا بے شدہ خوش شام دید سردی آگئی ہیں تنزل فیہ الرحمہ اس میں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے وہ خاص رحمت کیا ہے فرمائے اما لیلتن فتویدن لرقائن سردی اراد اللنبی ہے مومن اس میں قیام کرتا ہے فا اما نہارو فقسیر لسائم اس کے دن چھوٹے ہیں روزدار کے لیے آسانی رہتی ہے فرمائے دے خوش شام دید تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سردیوں کو خوش شام دید گئے ہمیں بھی کہنے جئے مرحبا بے شدہ مرحبا بے شدہ مرحبا بے شدہ خوش شام دید سردی آگئی ہیں میری اپنی خوش ہے کہ ہمارے تمام اسادزہ اور تمام طلبہ دسمبر جنوری اور فروری یہ تین ماہ ایام بیس کے روزے رکھیں ایام بیس تیرہ چودہ اور پندرہ عربی مہینوں کے اعتبار سے یہ دسمبر جنوری اور فروری کی طریقے نہیں ہیں یہ طریقے ہوں گی ربی و ثانی آگے جماعت الاولہ اور جماعت اوخہ بس تین ماہ رکھیں گے بھی انشاءاللہ بہت چھوٹے دن ہوگے روزہ رکھیں گے انشاءاللہ اللہ تو بھی کتاب فرمائے گا جتنی ہو سکی عبادت بھی کریں گے انشاءاللہ تو یہ بہار کا موسم میں مومن کے لئے اور صحابہ اکرام تو سارے ہی ہمارا ایمان ہیں لیکن یہ زیر بھی رکھ لیں کہ صحابہ اکرام میں جو فقاحت کی شان تھی وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے نمائی تھی اور فقہ حنفی کی جو بنیاد ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاکہ سمجھ آئے کہ یہ جملہ کتنے بڑے آدمی کا ہے صحابی ہونا ہی کافر تھا لیکن کتنے بڑے آدمی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے آدمی ہیں فرماتے مرحبہ ہم بے شیطہ خوش آمدید خوش آمدید سردی آرہی ہے یہ عبداللہ بن مسعود کتنے بڑے فقی آدمی ہیں اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسئلہ پر کسی نے ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا براست کے مسئلے پر صحیح بخاری میں آپ نے جواب دے دیا پھر اس نے یہی مسئلہ عبداللہ بن مسعود سے پوچھا انہوں نے جواب اور دے دیا اس بندے نے موسیٰ عشری سے کہا آپ نے یہ جواب دیا عبداللہ بن مسعود نے یہ جواب دیا ابو موسیٰ عشری فرماتے لا تسألونی مادا محاذ الحبر فیکم یہ جب تک علم کا سنندر ہمارے اندر آئے مرد سے نہ مسئلہ پوچھا کرو اس سے پوچھو کتنے بڑے آدمی تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں فرماتے ہیں مرحبہ بشیتہ مرحبہ بشیتہ خوش آمدید سردی آگئی دیکھو دنیا تار لوگ خوش آمدید کہتے ہیں دنیا کے لئے اور عبداللہ بن مسعود دین تار کہتے ہیں دین کے لئے میں نے اس لئے گزارش کی ہے کہ اس کو رنیمت جانو تو انشاءاللہ والعزیز دسمبر جنوری اور فروری ایام بیس کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ والعزیز